اسلام علیکم تو بھائی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یہ ضرور سنی ہوگی بات آج یہ چیپٹر پڑھ کر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ محاورہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر ایسا کیوں کہا جاتا ہے تو آج جو ہے ہمارا یونٹ 3 ہے بیسیکلی اس چیپٹر کے اندر ہم نے جو ہے وہ ہزبینٹ اور وائف ان دونوں کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کیسے ہزبینٹ نے جو ہے وہ اپنی وائف کی خواہشات کو پورا کیا وجہ سے ہزبینٹ اور وائف کو کیا کیا مشکلات رہیں بہت ہی انٹرسٹنگ بہت ہی مزیدار چیپٹر ہے بور نہیں ہونے دوں گا کیونکہ اس طرح کی کبھی بھی کوئی چیز آپ کو نہیں پڑھائی گئی آج سے پہلے ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ مختلف اسٹوریز پلیسز کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا لیکن اب آپ لوگ بڑے ہو گئے ہیں یعنی اب آپ لوگ جو ہے وہ ایک ایسی زندگی میں جا رہے ہیں جہاں پر یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی تو اسی لیے یہ چیپٹر پڑھانے کا جو مقصد میرے کو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ ہزبینٹ اور وائف ان دونوں کے درمیان کا رشتہ کیسا ہوتا ہے اور یہ کیسے مل کر ایک دوسرے کے لیے چلتے ہیں تو چلو آؤ ٹیم ویس نہیں کرتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ نے آج یہ میرے ساتھ چیپٹر پڑھا تو انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤ آپ کو پورا چیپٹر بھی یاد ہو جائے گا کہ کیا بات ہو رہی تھی اور پوری سمری بھی خود لکھ سکتے ہو کوشن آنسرز کے جواب بھی خود دے سکتے ہو سمجھ لو بورڈ اگزیم کی تیاری سے ایک چیپٹر سے ہو جائے گی تو بہت ہی انٹرسٹنگ تریقے سے پڑھیں گے اچھا یاد رکھنا وائف کون ہے میتھلڈا اچھا میتھلڈی نہیں پڑھیں گے اسے یہ میتھلڈا پڑھیں گے اچھا میں نے یہاں پر جو ہے نا وہ اے لگائے ہوئے تو یہ اے نہیں ہے کیونکہ میتھلڈا پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے لیکن یہ میتھلڈی نہیں ہے میتھلڈا ہے اور ہزبینڈ کون ہے لوائزل ٹھیک ہے یہ بیسیکلی ایک فرنچ لوگت ہیں فرنچ کہانی ہے چلو آجاؤ اکثر کیا ہوتا ہے کہ بیگماد جو ہیں وہ اپنے ہزبینڈ کا خرچہ کراتی ہے نا آپ نے یہ صرف چیزیں دیکھی ہوں گی اب آج وہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست ہے بور نہیں ہوگے بہت مزا آئے گا اچھا بھائی میتھلڈا وہاں پریٹی چارمنگ میڈل کلاس گل اچھا بھائی آپ کو پتہ ہے جو بھی عورت ہوتی ہے مطلب عورتیں جو ہوتی ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خوبصورت خوبصورت ہونے کے ساتھ گوڈ لکنگ بھی ہوتی ہیں اچھا اب یہ میتھلڈا جو ہے نا یہ میڈل کلاس ہیں میڈل کلاس کیا ان کے پاس سیوک نہیں ہے یہ سمجھ لو سیدھا سیدھا میتھلڈا میڈل کلاس ہے سیوک نہیں ہے بائیک ہے اچھا یہ پرانی کہانی ہے یہ میں صرف سمجھانے کے لئے کہا رہا ہوں سیوک نہیں ہے اچھا دیکھو بھائی میں ایک بات یہاں پر واضح کر دوں کہ ہر عورت کا حق ہوتا ہے کہ اس کا جو گھر ہے وہ اچھا ہو اس کا جو ہزبینڈ ہے وہ اچھا کمائے اور اس کی جو چھوٹی موٹی خواہشات ہیں اسے ضرور پورا کرے اور ہر ہزبینڈ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لئے اپنی بیوی کے لئے اپنے بیوی بچوں کے لئے اتنا ضرور کمائے کہ ان کو اچھا لباس دے سکے اچھا کھانا دے سکے اچھے کپڑے دے سکے مطلب لباس میں ہی آگا ہے اور اچھی ایک جگہ دے سکے جہاں وہ عزت سے رہ سکے ٹھیک ہے اب یہ کیسے آئے گا آپ لوگ اگر محنت کرو گے پڑو گے تو ہی یہ آئے گا آج کا دور تھوڑا سا بروڈ ہے مطلب موڈرن ہے تو عورتیں بھی کام کرتی ہیں تو سب مل کر گھر چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ مہنگائی بھی ہے نا تو ہر عورت کا حق ہوتا ہے آپ ایسا نہ سوچو کہ جو مرد نے دے دیا وہی عورت کو بس رکھ لینا چاہیے نہیں ہر عورت کا حق ہوتا ہے کہ اس کو اچھا کھانا پہننا اور نہ ملے تو اسی لیے پھر لوگ اچھے سیلیکشن بھی کرتے ہیں تو سوڈن یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی گروپس کی ڈیٹیل دے دیتا ہوں کہ گروپس کی ہماری کیا ڈیٹیل ہے کہ ہماری جو گروپ کی فیز ہے وہ ایک ہزار پانچ سو روپے سالانہ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر نوٹس گیس پیپر، موڈل پیپر، ٹیس سیشن، لائیف سیشن، ریکارڈیٹ سیشن ایسے کا پی ڈی ایف لیٹر اپلیگیشنز کا پی ڈی ایف ایم سی کیوز کا پی ڈی ایف نومیریکل کا پی ڈی ایف گیس پیپر کا سالز موڈل پیپر کا سالز اور تمام گائیڈنس آپ کو گروپ میں مل جائے گی فیز پر ایئر ہے سال میں سے فیک بار دینی ہے تو گروپ میں ضرور ایڈ ہو جائیے گا وارٹس اپ نمبر شروع میں آ رہا ہوگا اسی پہ کانٹیک کریے گا اچھا شی واس میریڈ ٹو لوائزل لوائزل کون ہے آگے پتہ چل جائے گا ایک لرک ہو ورک ان دا منسٹری آف ایڈوکیشن دیکھو بھائی لوائزل سے شادی ہوتی ہے مہتھلڈا گی کس سے شادی ہو رہی ہے مہتھلڈا گی شادی ہو رہی ہے لوائزل سے اور لوائزل کرتے کیا ہیں کلرک ہیں ایڈوکیشن منسٹری میں دیکھو کلرک کا کیا کام ہوتا ہے بیسیکلی لکھنا چیزوں کو لکھنا نوٹ ڈاؤن کرنا یہ کلرک کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھی آرڈر آ رہا ہے جو بھی باتچیت ہو رہی ہے اس کو لکھ لینا اور جیسے دیکھاؤ گا نا آپ نے کہ آپ اگر بورڈ آفیس جو ہو تو وہاں پر لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو انٹری کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کلرک بھی کہہ سکتے ہو آپ ٹھیک ہے تو ان کی جو شادی ہے مطلب لوائزل بھی کوئی بہت امیر نہیں ہے لوائزل بھی میڈل کلاس ہیں اور ایک متفسر یعنی ایک نارمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اچھا اب میٹھلڈا جو ہے ہے تو گریب لیکن امیر ہونے کے سپنے دیکھتی ہیں اور امیروں جیسی زندگی جینا چاہتی ہیں اب بھائی کون نہیں جینا چاہتا اب بیسکلی تو کم میں پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہاں کھڑے ہو کے گرمی بہت ہے تو اگر امیر ہوتا رچ ہوتا تو ایسی لگا وہا ہوتا سب کچھ ہوتا لیکن پیسے سے کچھ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا میرے چہرے پر جو خوشی ہے وہ آپ کو پڑھانے سے ہے تو یہ پیسے سے تو نہیں خریدی نا میں نے آپ لوگ پڑھتے ہو مجھ سے تو میں نے آپ کو پیسہ دے گا تو نہیں کہا کہ مجھ سے پڑھو تو اسی لیے تو ہر چیز کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے اچھا میں اس کا ایک اور پیج بھی لے لیتا ہوں کیونکہ لائٹ پڑھ رہی ہے اچھا دیکھو بھائی میٹھلڈا غریب ہے تو جس کی وجہ سے وہ اچھے اچھے کپڑے نہیں خرید سکتی سمجھ لو جیسے کچھ لوگ عید پر ہی نئے کپڑے خریدتے ہیں تو اس طرح سے میٹھلڈا بھی ہے وہ روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے نئے نئے کپڑے نہیں خرید سکتی نہ ہی جو ہے وہ بڑی بڑی پارٹیز میں جا سکتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے اگر آپ کو بڑی بڑی پارٹیز میں جانا ہے تو اچھے اچھے کپڑے بھی تو پہننے ہوں گے کیونکہ لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے ضرور سنا ہوگا کہ بھائی اب میں کون سے کپڑے پہنوں میرے پاس تو وہ سارے پرانے ہیں میں پہلے ہی بھی پہن چکا ہوں یا پہن چکی ہوں تو نئے کپڑے نہیں ہیں تو پارٹی میں جانا ہے تو نئے کپڑے تو لے کے جانا ہے بھائی میں تو ایسا تھا بچپنے میں ایک ہی ڈرس بار بار پہن جایا کرتا تھا تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں تھی اچھا آجے چلتے ہیں ایلیٹ کا مطلب سوچ لو ایلیٹ کا مطلب سن لو ایلیٹ وہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اشرافیاں یا جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے انہیں ایلیٹ کہا جا رہا ہوتا ہے کہتے ہیں نا ایلیٹ فیملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میں ہارڈ ورٹ کی میننگز بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اچھا موڈس کے میننگ نہیں بتاتے میں نے مونشی ٹھیک ہے مونشی مونشی کلر کو کہتے ہیں اچھا مونشی نہیں ہے بیسیکلی ٹھٹ پر سیدھا سادھا موڈس کے مطلب ہوتا ہے سیدھا سادھا موڈس کے مطلب کیا ہے سیدھا سادھا یعنی نورمل آم انسان چلو آگے بڑھتے ہیں شی آلویز ڈیما شی آلویز ڈریمت آف اوننگ آلویز ڈیما کلیکشن آف فینسی کلوٹ آن ایکسپنسیو جولی بٹ آف کورس شی کود نا ٹا فرڈ ڈیم تو وہ ہمیشہ خواب دیکھتی تھی کہ بھائی میں کاش میرے پاس مہنگی جولی ہو سونا چاندی ہو اچھے اچھے مہنگے مہنگے کپڑے ہو تاکہ میں بڑی بڑی پارٹیز میں جا سکوں ون ایوننگ ہر از بین ہنددھت invitation excited she opened it and found an invitation to a grand party to the ministerial mansion اچھا دیکھو بھائی ministerial mansion کہا جہاں پر وزیر مشیر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جہاں پر جایا کرتے ہیں اور mansion جو ہے یہاں پر وہ حویلی کو کہا جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک دن جو ہے میٹھلڈے کے نصیب کھل جاتے ہیں اس کے husband کو جو کہ کلرک تھا گورنمنٹ کا ہی تھا کلرک تھا تو اس کو جو ہے وہ ایک invitation ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ party میں آئیں اب وہ party بہت بڑی تھی کیونکہ ministers آئیں گے آپ کو پتا ہے نا ministers کتنی بڑی party ہے تو میٹھلڈہ بہت کچھ ہو جاتی ہے کہ اسے ministers کی party attend کرنے کا موقع ملے گا سمجھ لے بہت بڑی party میں جانے کا موقع ملے گا اب بڑی party کیا علی شان decoration علی شان کھانا مزیدار کھانا اچھے اچھے لوگ بڑے بڑے عہدوں کے لوگ آئے دیں گے اس کو کہتے ہیں grand party میں بھی ایک بار گیا تھا she toss it aside saying what good is that to me جاؤ میں نہیں جاتی اس میں میرے لیے کیا بڑی بات ہے بھائی یہ party میں تو لوگ بڑے بڑے جو ہے وہ مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر آئیں گے میرے پاس تو ہے نہیں تو میرا کیا فائدہ اس invitation کا اب آگے دیکھو اب یہاں سے نخرے شروع ہوتے ہیں بیوی کے اب دیکھو بھائی بیوی ہے تو نخرے تو کرے گی نا اور کرنے بھی چاہیے اس کا حق ہے بھائی میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں کرنے چاہیے کرنے چاہیے اس کا حق ہے لیکن حالت بھی کبھی کبھی بار ایسا نہیں ہوتے کہ ساتھ دے سکیں i thought you had be thrilled since you never had a chance to go out اب وہ کیا کہتا ہے husband کہ بھائی تمہیں تو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا چون تو کبھی اس طرح کی party میں گئی ہی نہیں سمجھ لو کہ کسی بڑی party میں آپ کو invite کر لیا آپ کبھی نہیں گئے ہو اس party میں تو آپ بڑے excited ہو جاؤ گے بڑا مزہ آئے گا بڑا enjoy کروں گا everybody want to go اور ہر کوئی اس party میں جانا چاہتا ہو ٹھیک ہے but few clerks can اچھا دیکھو جس party میں انہیں بلائے گیا تھا اس party میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے کیونکہ بھائی ministers آئے گئوں گے ministers کتنا بڑا designation ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہو لیکن methilda خوش نہیں ہے اور صرف کچھ کلرک کوئی بلائے گیا جس میں یہ والے بھی کلرک ہمارے شامل ہیں الوائزل شامل ہیں میٹھل دکشنو خوش نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس مہنگے مہنگے کپڑے اور جیولری نہیں ہیں کیونکہ بھائی عورت ہے تو اس کا حق ہے اچھے کپڑے پہننا the most important people will be there اور وہ party میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہوں گے اچھا she gave him a source look and cried اب یہاں پر ہوتا ہے emotional blackmail جو کہ اکسل لیڈیز کرتی ہیں کیا کہ وہ نہ اس کو رو کر دیکھتی ہے اور دکھی سا مو بنا لیتی ہے اور روتی ہے کیوں روتی ہے وہ ایسا کیوں کرتی ہے چلو آگے پڑھو what do you think i would wear he had not thought about that why the dress you wear to the traitor that looks quite nice اب دیکھو بھائی جب بھی عورت یا عورتیں یوں روتا ہوا مو بنا کر دیکھتی ہیں اپنے husband کو مطلب اداس مو بنا کر سمجھ لو تو پھر husband کیا کہتا ہے مطلب کبھی عورتوں کو کپڑے چاہیے یا کچھ اس طرح کی چیزیں چاہیے تو وہ بڑا مایوس ہو جاتی ہیں اداس ہو جاتی ہیں پھر بچارے husbands کو دلانا ہی پڑتا ہے تو لیکن دلانے سے پہلے وہ کیا کہتا ہے husbands اور یہاں پر لوائزل بھی وہی کرتا ہے کہتا ہے کہ بھائی چلو بھائی یہ جو ہے یہ میری عادت ہے بھائی بولنا یا بھائی بولنا ٹھیک ہے وہ اس کو بھائی نہیں بولنا تھا وہ اس کی بھیوی تھی تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو ٹھٹر میں تم پہن کے گئی تھی وہی پہن لو اچھے تو تھے وہ کپڑے تو کیا واقعی میتھلنا مان جاتی ہے نہیں اصل کہانی ہے اس سے شروع ہوتی ہے he was surprised when she brushed into tear اچھا وہ رونے لگ جاتی ہے بچاری بہت زیادہ جو ہے وہ توڑ थोڑ مطلب توڑ جاتی ہے اندر سے he gasped why uh why what is what's the matter using all her willpower she stopped crying اچھا تو وہ اس کو دلاسہ دیتا بھائی رونہ ہونا بان کرو کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں oh nothing i don't have any party dress so i can't go to the to that party بھائی تو میں تھیلڈا بولتی ہے بھائی میرے پاس تو کوئی party dress ہے ہی نہیں اب بالکل صحیح بات ہے بھائی شادی میں جاؤ گے تو شادی والے کپڑے ہی چاہیے ہوں گے تو میرے پاس کوئی شادی والے کپڑے تو ہے نہیں میں جا کے پارٹی میں کیا کروں گی کیا اپنی insult کرواؤں گی تو اب یہاں پر آپ کو پتا ہے مرد کو پھر دلانا ہی پڑتا ہے he asked her how much would you sorry he asked her how much would the right outfit cost تو بھائی اب ہزمن پوچھی لیتا کہ بھائی جو تمہیں پہننے یا جو تمہیں کپڑے چاہیے اس کی پرائز کتنی ہے ذرا مجھے بتاؤ اب سمجھ لو دلانے والا ہے وہ اب جیب ڈھیلی ہونے والی ہزمن کی اچھا آپ دیکھو کتنا مہنگا ملتا ہے جوڑا she thought it over for several seconds وہ سوچتی ہے کافی سوچتی ہے کافی ٹیم لیتی ہے کیونکہ بھائی دیکھو اب مہنگا ڈریس چاہیے تو سوچنا تو پڑے گا نا تو وہ سوچتی ہے کافی زیادہ اور پھر دیکھو کیا کہتی ہے جواب کیا دیتی ہے اچھا سوچنے کے بعد دیکھو کیا جواب آتا ہے اب ایسا تو نہیں ہے وہ بولے گی مجھے نہیں چاہیے وہ لے گی ڈریس تو وہ لیں گی ٹھیک ہے ڈریس وہ لیں گی اب دیکھو کونسا ڈریس لیتی ہے she thought of her allowance and about ہاں یہ رہا she thought of her allowance and about how much her husband might give her تو وہ سوچتی ہے کہ بھائی کتنا جو ہے میرے husband مجھے دے سکتے ہیں تو میں اتنا ہی ان سے پیسے ڈیمانڈ کروں گی زیادہ بہت ان پہ بھی نہیں ڈالوں گی finally she answered i am not exactly sure maybe i could manage with four thousand francis اب دیکھو بھائی francis جو ہیں وہ پیسے کو کہا جاتا ہے جیسے ہمارے روپیس ہوتے ہیں تو فرانس میں francis چلتے ہیں ٹھیک ہے تو four thousand ڈریس جو ہے husband wife کو دینے کا ڈیسائٹ کر لیتا ہے کہ بھائی میں چلو انہیں چار ہزار روپا دے لیتا ہوں یہ اپنے لئے کوئی اچھا تھا ڈریس جو ہے وہ خرید لیں گی اب دیکھو پڑے لکھے ہیں مطلب جو شہر ہے وہ پڑا لکھا ہے تو جب پڑا لکھا انسان ہے تو وہ afford بھی کر سکتا ہے تو پڑا لکھا جو ہے وہ مہنگی مہنگی چیزیں بھی afford کر سکتا ہے تو یہ چیز بڑی ہوتی ہے کہ تعلیم ہوگی تو پھر آپ اپنی خواہشات بھی تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کری لوگے تعلیم نہیں ہوگی تو پھر خواہشات بھی پوری نہیں ہو سکتے ہیں بس وہ خواہشات ہی رہ جائیں گی اور پھر خواہشات جو ہے وقت کے ساتھ بھی ختم ہو جائیں گی اچھا دیکھو اب کیا کہتے ہیں ہی واس سڈنٹ ہاں ہی واس سڈنٹ بیکوز ہی ہیڈ سیف ڈیٹ مچ فورا رائیفل ڈ پلان ٹو گو ہنٹنگ ویٹ فرینڈ تو یہ جو پیسے وہ دے رہے ہیں وہ انہوں نے کہاں سے بچا ہے انہوں نے جو وہ شکار پہ جانا تھا اور ایک رائیفل بندوق خرید نہیں تھی تو اس سے پیسے بچا ہے اب وہ میٹھلڈا کو دے رہے ہیں کہ بھائی چلو تم کر لو ہزبینڈ ہے تو اپنی جیب سے جو ہے وہ مطلب اپنے دل کو مار رہے ہیں مائیف کے لیے کر رہے ہیں کبھی کبھر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ واقعی بھائی شاہروں کے پاس نہیں ہوتی چیزیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے لیکن جب ہوتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں اچھا ہائیور ہی سیٹ آلائیٹ آئی ویل گیو فور تھاؤزن پرینسز ایسے پارٹی نیاتے میتھلڈا پارٹی جیسے ہی قریب آتی ہے تو یہاں ایک اور پرابلم ہو جاتی ہے اب اچھے سے کپڑے تو لڑکیوں کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جتنا لڑکوں کے لیے بائک امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ کہیں جیولی لڑکیوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے اچھا she answered i am embarrassed not to have any jewelry her husband said borrow some from your rich friend ma'am for a state you are good enough friend to do that اچھا اب جب پتہ چلتا ہے jewelry نہیں ہے تو اب جو ان کے husband ہے وہ jewelry effort نہیں کر سکتے کیونکہ وہ dressy effort کر سکتے تھے تو وہ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ jewelry تمہیں صرف ایک ہی دن کے لیے تو چاہیے یعنی ایک ہی پارٹی کے لیے تو چاہیے تمہارے اتنے سارے rich دوست ہیں ان میں سے کسی ایک سے کہہ دو کہ وہ تمہیں jewelry دے دیں تاکہ تم پھر اس jewelry کو پہن لو تو borrow کر لو basically اُدھار لے لو تو دیکھو یہاں پر ایک آپ کو میں اصول بتا دوں اپنے زندگی کا ایک اصول رکھ لو کہ کبھی بھی اُدھار نہ لو ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ ایک ہاتھ سے اُدھار لیتے ہو نا اس ہاتھ سے اب اُدھار لیتے ہو تو دوسرے ہاتھ سے اب اپنی عزت اسے دے دیتے ہو اب وہ جب بھی چاہے آپ کو ضلیل کر سکتا ہے کہ بھائی تم نے مجھ سے اُدھار لیا تھا میرے پیسے دو یہ وہ تو کبھی بھی کوشش کرو اُدھار نہ لینے کی ضرورت پڑے ہمیشہ اپنے آپ پر ڈیپینٹ رہو اپنے آپ کا موتاج رہو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنا موتاج رکھ مجھے ہمیں میری گھر والوں کو ہمیشہ اپنا موتاج رکھ اور کسی کا موتاج نہ رکھ تو یہاں بھی بلکل اب یہ اُدھار لے لیتے ہیں اب دیکھو اُدھار تو لے لیتے ہیں لیکن اب دیکھو کو ہوتا کیا ہے یہاں سے اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے اچھا دیکھو میں نے کیا بتانا تھا کچھ چیزیں بتانی تھی جس سے آپ کبھی نہیں بھولو گے یاد رکھنا شروع میں آپ کو بتایا رہی تھا کہ شروع میں آپ کو بتایا یہ تھا کہ میتھلڈا جو وائف ہے وہ کس کی ہے ایک کلرک کی اور کلرک کا نام کیا ہے لوائزر اچھا شی گیف ہم سورس لک این کرائٹ تو اس نے اس طرح کا لپ کیوں دیا تھا مطلب بھائی میتھلڈا نے رونے جیسی شکل کیوں بنائی تھی تاکہ اس کو جو ہے وہ نئے کپڑے مل سکیں اور جولی وغیرہ مل سکیں اچھا اب دیکھو ہم کیا پڑھ رہا ہے بورو نیکلیس اب نیکلیس کس سے بورو کیا یاد رکھنا فوریسٹریر سے نیکلیس جو ہے وہ فوریسٹریر سے نیکلیس جو ہے وہ بورو کیا گیا ہے you are good enough friend to do debt اچھا اب آگے پڑھو she said why why did not i think of debt میں نے ایسا کیوں نہیں سوچا یہ تو بڑا اچھا خیال ہے میں ادھار لے آتی ہوں the next day she went to her friend who offered her a large jewelry box and said pick out something my dear Mathilda found a diamond necklace her heart beat faster and her hands shocked when she picked it up could i borrow this one she asked اچھا دیکھو بھائی اب اگر آپ میری بہن ہیں میں آپ کو ایک بہت مہنگا سونے کا ہار کہوں کہ بھائی آپ کون سا لینا چاہو گے imagine تو آپ وہ سونے کا ہار دیکھو گے تو بڑا excited ہو جاؤ گے بڑا آپ کا دل جو ہے وہ دھک دھک تیزی سے کرنا لگے گا اب چلو لڑکوں کو بھی سمجھا دو بھائی لڑکے بھی تو ہیں ہمارے ساتھ اچھا آپ میرے بھائیوں اب میں آپ کو کہوں کہ اپنی مرضی کی جان سی بائک لینیے لے لو جان سی گاڑی لینیے لے لو جان سی میں بولتا ہوں جان سی کوئی وٹ نہیں ہوتا جیسی گاڑی لینیے لے لو ٹھیک ہے جان سی کوئی وٹ نہیں ہے تو آپ کا بھی دل بڑا دھک دک کرنے لگ جائے گا میرا دل تو دھک دک کر رہا ہے تو پھر یہاں بھی بلگل ویسا ہی ہوتا ہے جب وہ جاتی ہے تو وہ اس کی پکی دوست ہے وہ اس کو بولتی ہے یہ پورا باکس ہے اس میں سے جو چاہے لے لو تو وہ جو ہے وہ ڈائیمنڈ کا نیکلیس پسند کرتی ہے مہنگا والا اب کیا کا واقعی وہ مہنگا ہے یا نہیں دھر آگے پتا چلے گا why of course کیوں نہیں لے لو لے جو she hugged her friend and looked with her the necklace finally the pretty night came Mathilda was the center of attention center of attention کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب دعوت میں بیچ میں کڑھی ہوتی center of attention یعنی ہر کوئی Mathilda کو دیکھ رہا تھا ایک تو اس لیے بھی دیکھ رہا ہوگا کہ wife تو یہ clerk کی ہے لیکن اتنا مہنگا ان کے گہلے میں ہار ہے اور اتنے مہنگے یہ کپڑے پہنائی ہیں اتنا بیسہ کہاں سے آیا اور اوپر سے اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اوپر سے خوبصورت تو بھائی لگ رہی ہوتی نا اچھا آگے دیکھو at the party تو party میں ہر کوئی انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ بھائی کافی خرچہ کر دیا تھا انہوں نے the prettiest one there she was stylish warm smiling and very happy ایک تو اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اوپر سے ہس رہی ہیں اور سب کو جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہیں ہر عورت انہیں پسند کر رہی ہے everybody liked ٹھیک ہے including the minister اچھا minister بھی ان کو ان کی جو ہے وہ dressing اور چیزوں کو سر آ رہے ہیں notice her انہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اتنی اچھی لگ رہی ہیں یہ she she dance joyfully dance was بھی کرتی ہیں وہ and had a wonderful کیونکہ تو کوئی یہ ایک french کہانی ہے مطلب ایک فرانس کے جو ہے وہ لیا گیا تو وہاں تو dance was عام ہے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے وہ لوگ wonderful time there around four o'clock the methilda took a shabby cap and returned home with her husband اب دیکھو بہت enjoyment ہو گیا بہت مزا آ گیا لیکن اب ایک پرانی سی گاڑی فرسودہ یعنی پرانی سی گاڑی لیتی ہیں شہبی کا مطلب ہوتا ہے فرسودہ تو ایک پرانی سی گاڑی لے کر اب اپنے گھر کو آ جاتی ہیں کیونکہ بھائی پیسہ تو کمی ہے نا تو گاڑی تو پرانی ہی ہوگی اچھا اب دیکھو اصل کہانی کیا ہوتی ہے before she went to bet جب وہ سونے کو جاتی ہیں she thought of giving herself the last look in the mirror with the jewelry and fancy dress she noticed that the borrowed diamond necklace was gone she cried out یہ کیا ہو گیا مطلب وہ سونے کے لیے جا رہی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں کہ بھائی وہ اپنے آپ کو ایک بار شیشے میں دوبارہ سے دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی تو ایک بار اور جی بھر کے دیکھ لیتی ہوں اپنے آپ کو جیسی ہی شیشے میں جاتی ہیں ہار غائب سمجھ لو یہ مائک غائب تو آواز غائب اسی طرح ہار غائب وہ تو ان کے پیرو ترے زمین نکل گئی کہ بھائی یہ کیا ہوا ہار کا چلے گیا میرے پاس سے اور جب کتنا مہنگا اور اوپر سے ادھار پہ لیا ہوا اپنا ہوتا تو چلو برداشت بھی ہو جاتی بات تو ایک تو ادھار کا جو ہے وہ جب بھی کہتے ہیں ادھار نہ لیجئے ادھار ایک جنگ ہے اس لیے بند ہے اکثر شاپو بھی لکھا ہوتا ہے ہر ہزبین سے وٹس رونگ کیا ہو گیا اب ہزبین کے پیرو تلے بھی زمین نکلنے والی اپسٹ شی ٹن ٹوٹ ہیم آئی 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 ڈونٹ ہیف اینی فرینگ نیکلیس آئی ڈونٹ ہیف مائی فرینگ نیکلیس اینی نیکلیس بھائی بتاتی ہیں وہ میرے پاس میری دوست کا ہار نہیں ہے کیا کہہ رہی ہو آؤ دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈیٹس ایمپوسیبل ہی شاوٹیٹ ہی شاوٹیٹ ہی شاوٹیٹ ہی شاوٹیٹ بھائی یہ تو ناممکن ہے وہ چلاتے ہیں بلکل صحیح بات ہے بھائی اتنا مہنگا ہار کہاں گیا اچھا دیکھو بھائی میری بات سنو ہزبینٹ اور وائف میں اگر لڑائی ہو بھی جائے نا تو وہ لوگ خود سیٹل کر لیتے ہیں کیونکہ ہر انسان کے درمیان جو ساتھ رہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ نیچ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں رشتہ ختم ہو گیا they search everywhere in the apartment but found nothing he replaced their step sorry he retraced he retraced their steps searching for hours اب جو کوئی چیز گھومے گی تو سب سے پہلے گھر میں ڈون ہوگے پھر باڑ جاؤگے اور جہاں تھے وہاں وہاں بھی ڈون ہوگے جا کر یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر ہار نہیں ملتا her husband come in around seven o'clock in the morning he had he did he did ہوگا he had had no luck finding the necklace تو وہ سات بجے گھر آتے ہیں پوری رات دھونتے ہیں لیکن ہار کہیں نہیں ملتا اب زندگی یہاں سے change ہونے والی ہے دیکھو کیا ہوتا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں قیمتی چیزوں کو بڑا ہوتی تو بہت چھوٹی سی ہیں نازک سی ہیں لیکن اتنی زیادہ valuable ہوتی ہیں کہ اس سے پوری پوری families پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے رشتوں پہ بھی اثر پڑ جاتا ہے اور زندگی بار لوگ ان چیزوں کو بھولتے بھی نہیں ہیں پھر تو اس لئے بہت سمال کے رکھیں بھائی اور اگر آپ چھوٹی ہیں اگر آپ کی اگر میرا کوئی چھوٹا بھائی دیکھ رہا ہے چھوٹی بہن دیکھ رہی ہے مثلا آپ ہی لوگوں سے مخاطب ہوں تو اگر آپ کے والدین کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو کوشش کریں کہ ان کی غیر موجودگی کے بغیر نہ ہی انہیں چھویں نہ ہی انہیں بھاہر لے کے جائیں اور نہ ہی ان سے کھیلیں کیونکہ اگر خدا نا خاص پہ ٹوٹ گئی گھوم گئی چوری ہو گئی تو آپ کو ہمیشہ اپنے والدین کے سامنے شرمندہ رہنا پڑے گا ایک بار میرے سے سو روپے گھومے تھے دوتھ لینے جا رہا تھا سو روپے ہوا کرتے تھے نا میں اتنا پرانا نہیں ہوں کہ میرے ٹیم پہ سو روپے دار پہ تھے لیکن بہت پرانی بات ہے سمجھ لوگوں اس ٹیم پہ آٹھ نو سال کا ہوں گا جو ملک چھوپ تھی وہ قریب ہی تھی اسی لیے تو مجھے بھی وہ اپنی بات یاد آگئی اچھا چلو اب یہاں ہوں by the end of the week they had given up all hope لوائزل ڈیجیکٹ اینڈ ہوریفائیٹ ہی سیڈ اچھا ڈیجیکٹ کا مطلب اداس ڈر گیا تھا وہ اچھا اب دیکھو ہوتا گیا ہی سیڈ we must replace the necklace اچھا ہم ایماندار اور اچھا انسان ہیں لوائزل ٹھیک ہے لوائزل اب لوائزل ایک ہفتے تک وہ سب دونوں ہار ڈونتے رہتے ہیں آپ سوچو کہ مشکل میں انہوں نے ایک ہفتہ گزارا ہوگا ایک ہفتے تک بہت ہار ڈونتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں لیکن ہار تو نہیں ملتا وہ ہمت ہی ہار جاتے ہیں ہار تو نہ ملا ہمت ہی ہار گیا میں ٹھیک ہے یہ شیر میں نے بنا دیا ابھی کھڑے کھڑے وہ کہتا ہے نا یوں نہ ملے مجھ کو وہ تو کیا ہوا میں ان کی یادیں ہی میں لے کے جی گیا یا جیا چلو اب آگے چلتے ہیں they found a necklace exactly اب آگے کیا کرتے ہیں انہوں نے decide کر لیا کہ بھائی اب جو ہم نے امانت لی تھی یعنی جو ہم نے borrow کیا تھا اسے ہم واپس کریں گے they found a necklace exactly like the first it cost 40,000 fences اچھا 40,000 40,000 تو وہ سیم جو ہار گھمایا تھا وہ ہی ہار واپس کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ سیم ہار مارکٹ سے دیکھتے ہیں اس کی قیمت یہاں پر لکھی گئی ہے چالیس ہزار روپے ٹھیک ہے یعنی جو ہار انہوں نے گھمایا وہ چالیس ہزار روپے کا تھا اب یہاں پر میں کوئی حاصل ہوں یہ آخر میں سمجھ میں آئے گی ابھی گر جاتا اچھا چلو دیکھو میں بہت free ہو کر خوش ہو کے پڑھاتا ہوں تو بالکل normal رہتا ہوں آپ لوگوں کے لئے کوئی یہ نہیں کہ ہاں یہ ایسا ہوا تھا یہ ایسا ہے یہ آپ بھی خود بھی بور ہو جاؤ گے تعلیم ایک سیکھنے کی چیزیں ایک فن ہے اس میں مزہ ہے تو اس مزے کو ڈھونے اس ایکسائیٹمنٹ کو ڈھونے اور اس کو سیکھ کے پڑھیں سمجھ کے پڑھیں جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا اپنی یونیورسیڈی میں پڑھانے کے لئے تو میں ہس رہا تھا لوگ مجھے دیکھ کے ہس گئے یہ کیوں ہسر ہے کتاب پڑھتے ہوئے کیونکہ ہمارے یہ مزاج نہیں ہے کہ کوئی کتاب پڑھ کے ہسے اور اسے بھی نورمال سمجھا جائے تو یہ اس میں کافی ایسی باتیں تھی جس میں ہسی آ رہی تھی آپ کو بھی آئی گی آگے اور زیادہ اچھا آگے چلتے ہیں they found a necklace exactly like the fast it calls 40,000 fences but they could get it for 36 اچھا وہ 36 پہ مان جاتے ہیں یہ ہے 40,000 کا لیکن 36 دینے پہ مان جاتے ہیں رضا مندی ہو جاتی ہے but they could get it مگر وہ دے سکتے تھے 30,000 لویزل ہیٹ 18,000 لویزل کے پاس 18,000 تھے اب اتنے کام ہیں 18,000 ہیں اس کے پاس Francis he had inherit from his father اور یہ 18,000 اسے سمجھ لو father سے ملے تھے یعنی کوئی جائدہ ہے تو آئیدہ بھی کی تھی اس سے اسے 14,000 اب آپ گل لو کہ 14,000 بہت کام ہے اگر آپ 10,000 ڈالر آج کے چیک کریں نا تو کتنا بڑی رقم بنے گی پاکستانی ڈوپیس میں تو 14,000 Francis بہت بڑی رقم ہے ٹھیک ہے چھوٹی رقم نہیں ہے بالگل بھی کڑھوڑوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر لاکھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا آگے دیکھو ہاں ہاں he borrowed the rest اچھا باقی اس نے ادھار لیے he got a thousand friends from one اور ایک ہزار اس نے اپنے دوست سے ادھار لیے four thousand from another a hundred a hundred here sixty there he borrowed the rest of the money from uh money money lenders money lenders sorry money lenders یعنی ادھار دینے والوں سے on very high interest تو بھائی کچھ اس نے دوستوں سے لے لیے پیسے اب جو بچ گئے تھے نا پیسے یعنی ان کو 36,000 جمع کرنے تھے نا روپے نہیں فرینسس تو باقی جو ہے جو بچ گئے تھے پھر اس نے ادھار اب انٹریسٹ پہ انٹریسٹ آپ کو پتہ ہے غلط ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے غلط ہے بالکل بھی لیکن یہ کہانی ہے اور یہ فرانس کا ہے تو وہ لوگ انٹریسٹ لیتے دیتے ہیں تو پھر اس نے انٹریسٹ پہ لیے اب دیکھو انٹریسٹ کیوں حرام ہے ایک وجہ آپ کو یہاں بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے ادھار پر مطلب سوت پر پیسے تو لے لیے اب دیکھو زندگی کے ان کی کیسی عذاب بنتی ہے سوٹ لینے سے وین میٹھلڈا ریٹن ڈا نیکلیس اب انہوں نے ادھار لے کر سوت لے کر سوت پر پیسے لے کر نیکلیس خرید کر جس کا تھا اس کو واپس کر دیا ہر فرینڈ سیڈ اچھا جب میٹھل نے یہ واپس کیا ہر تو اس نے کیا بولا جس کو ہر واپس کیا گیا تھا اس نے کہا ہر کھو گیا تھا یاد رکھنا اچھا جس سے ہر لیا تھا جب اس کو ہر واپس کیا تو اس نے کہا کہ بھائی کچھ ٹیم اور رکھ لیتی ہر اس نے کہا بھائی نہیں تم واپس لے لو اور جس کو اس نے ہر واپس کیا تھا یعنی جس سے ادھار لیا تھا فوریسٹر نے فوریسٹر نے کھول کے دیکھا ہی نہیں کہ کیا واپس کیا ہے اب دیکھو کیوں نہیں دیکھا پتہ چل جائے گا آپ کو آگے اچھا میٹھلڈا بریولی فیسٹ بینگ پور اچھا جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو اب وہ بہت غریب ہو گئے کیونکہ اتنا بڑا ان کے اوپر لون آگیا ہے ادھار انہیں واپس کرنا ہے ڈیوڈ 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 متلاف کردہ ڈیوڈ 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 ڈیوڈڈ م~~~ ڈیوڈ ڈیوڈmuş کھول ڈڈ ڈیوڈ ڈڈچ چیپ ڈڈگ آفر ڈڈور اے شر builders ڈوڈ ڈدور بری YouTuber گئچو وہ اچھے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے ہے کیونکہ آپ کو بتا سرکاری جوپ کرنے والوں کی زندگی بہتر گزاری رہی ہوتی ہے یہ مانا جاتا ہے تو اس لئے کہہ رہا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں اب چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں جو نوکرانی تھی ان کے گھر میں اس کو بھی کہتے ہیں کہ اب تم چلی جاؤ تو بہت مشکل کے حالات میں اب وہ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں she cooked and did housework on her own she scrapped the laundry took out the garbage carried up water and dress like a piece and piece and یعنی دہاتیوں والے مزدوروں والے کپڑے پہننے لگی اب میں ٹھلڈا ہے اب وہ عورت جس نے ایک رات اتنی اچھی گزاری جس میں اس کے پاس لاکھوں روپے کا ہار تھا اور لاکھوں روپے کا اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا اب وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے تو کہتے ہیں نا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ اسی لیے کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا تو فائدہ ہو جائے پھر پوری زندگی آپ کو اس ایک وقت کا جو ہے وہ خومیازہ بکتنا پڑے تو ایک رات تو انہوں نے اچھی گزار لی پارٹی میں اب دیکھو دس سال انہیں نے کس طرح کی مشکت برداشت کی she watched every coin she watched every coin she spent تو وہ ہر پیسے کو بچانے لگی چھوٹے چھوٹے پیسے کو دیکھنے لگی she bargained for food with the fruit dealer the grocer and the bachelor بچھلر یعنی کسائی کساپ وہ شوش بھی کھاتے تھے and they insult her اچھا اب وہ چھوٹے چھوٹے پیسوں کے لیے جو ہے وہ بارگین کرنے لگی اور پھر آپ کو پتا ہے جب بارگیننگ کرتے ہیں تو پھر وہ شاپ کی پر جو موں میں آتا ہے بول دیتے ہیں تو ایسا ہونے لگا ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی بارگیننگ کر رہا ہو تو اس چیز کو بڑا دھیان میں رکھیں کہ کیا پتا واقعی مجبور ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید مجبور ہے یا نہیں تو اس کو ڈاؤٹ دے دیں کہ ہاں شاید مجبور ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح اگر آپ کی دکان ہے یا شاپ ہے تو اس طرح کرا کریں ٹھیک ہے کچھ کم کر لیا کریں اگر کوئی ریایت مانگ رہا ہو اگر میرے سے کوئی کہتا ہے نا گروپ میٹ ہونے کے لیے کہ صرفیز کم کریں تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ چلو بھئی کم کر لو ٹھیک ہے تو اب کیا کرنے لگے کہ بیوی اتنے مشکل حالات میں زندگی گزار رہی ہے کیونکہ لون واپس کرنا ہے اب ہزبین کیا کر رہا ہے کلرک کا کام بھی کر رہا ہے شاپ پہ کام بھی کر رہا ہے بک کیپر کا کام بھی کر رہا ہے اور ٹائپ کا کام بھی کر رہا ہے اور مختلف کام کر کے چھوٹے چھوٹے کر کے پیسے جھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ جو اتنا بڑا لون انہوں نے لے رکھا ہے اسے واپس تو کر سکیں کسی طرح سے this lasted for 10 years اب یہ 10 سالوں تک چلتا ہے اب سوچو آپ بہت امیر ہو اور اقدم سے کوئی بڑے ادھار کی وجہ سے غریب ہو جاؤ تو کیسے زندگی گزرے گی ایک تو یہ دکھ کے امیر تھے اور ایک تو یہ دکھ کے غریبی میں زندگی گزارنا پڑ لئی ہے finally all the debit and interest were paid تو 10 سال یہ لوگ محنت کرتے ہیں اور مشکل کرتے ہیں ادھار واپس ہو جاتا ہے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ گیا ہے لیکن مجھے سمجھانا اچھا ہے اس لئے میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں آپ لوگوں سے Mathilda look like an old woman آپ کو پتا ہے جب آپ زیادہ کام کرو گے تو بڑے وقت سے پہلے ہو جاؤ گے sometime تو یہاں بھی Mathilda بڑی لگنے لگی تھی sometimes she remembered when she had been so beautiful and admired تو یہ وہ سوچتے ہیں کہ میں کتنی خوبصورت تھی کتنی اچھے لگتی تھی لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے لیکن اب دکھوں میں وقت سے پہلے بڑی ہوگے کام کرنے کی وجہ سے کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے نا what if she had not lost the necklace اگر اس نے necklace necklace نہیں کھویا ہوتا وہ سوچتے ہیں اگر اس نے necklace نہیں کھویا ہوتا who knows how little there is between joy and misery تو اس نے اگر وہ necklace نہیں کھویا ہوتا تو آج وہ اتھنے بورے حالات میں نہ گزری ہوتی اتنا بورے ٹائم نہ دیکھا ہوتا then one Sunday she went for a walk she saw a woman strolling strolling کا مطلب گشت کرنا گومنا پھرنا with a child it was man forester she still looked young and beautiful اچھا دیکھو جس نے اس سے اب دیکھو ایک دن وہ walk کو جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ چل لئیے walk کر لئے اب وہ کوئی اور عورت نہیں ہے جسے وہ دیکھتی ہے وہ وہی forester ہے جس سے اس نے necklace اڈال لیا تھا اب یہاں پر آپ کو کہانی سمجھ میں آ جائے گی پوری کیونکہ یہاں کہانی پوری clear ہو جائے گی man loisel went toward her friend saying hello jenny the other was surprised to be spoken to so familiarly but madam i don't recognize you must be mistaken no i am mathilda loisel تو لوگ اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ بوڑی دکھنے لگی ہے اتنا اس نے محنت کری اتنا کام کیا اتنی مشکل کے زندگی گزارے اب اس کی عمر بھی زیادہ لگنے لگی ہے تو لوگ اسے پہچانتے نہیں یہ لوگ بولتے ہیں sorry ہم نے آپ کو پہچانے لی تو وہ اپنا تعریف کراتی کہ میں mathilda ہوں پھر لوگ اس کو اسی ایک رات پہ یاد کرتے ہیں کہ آپ اتنا خوبصورت ہوا کرتی ہیں جو آپ ایسے حالت میں ہیں آگے دیکھو کیا ہوتا ہے her friend cried out her اس کے friend دکھی ہوتے ہیں روتے نہیں یہ دکھی ہوتے ہیں کیونکہ لوگ روئیں گے تھوڑی نہ oh my dear mathilda how how you have changed کتنی زیادہ تم بدل گئی ہو mathilda کیا کر رہی ہو ایسا yes i am had a hard time میں نے برا وقت دیکھا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے and plenty of problems and all because of you اچھا and all because of you تو بھائی میں نے بہت مشکل وقت دیکھا کافی پریشانیوں سے گزری میں اسی لیے میری ایسی حالت ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے oh of me میری وجہ سے what do you mean meme forester asked بھائی میری وجہ سے کیسے تو وہ کہتی ہے mathilda کہتی ہے کہ یہ برا وقت جو ہے نا میرے اوپر تمہاری وجہ سے آیا ہے وہ کہتی ہے بھائی میری وجہ سے کیوں آیا forester کہتی ہے میری وجہ سے کیوں آیا میں نے تھوڑی نہ تمہارا کو برے وقت میں ڈالا کیوں کیونکہ بھائی necklace تم سے ادھال لیا اگر کاش ادھال نہ لیا ہوتا تو آج یہ برا وقت نہ آیا ہوتا اب دیکھو آگے کیا کہتی ہے آگے discussion کے چلتی ہے do you remember the diamond necklace I borrowed mathilda asks yes تو بھائی ہاں مجھے یاد ہے وہ کہتی ہے mathilda کہتی کہ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے diamond necklace ادھال لیا تھا do you remember the diamond necklace I borrowed mathilda asks yes what about it کیا ہوا اس کے بارے میں تم سے necklace لیا وہ میں گھما دیا تھا تو جو میں تم سے necklace لیا تھا وہ میں گھما دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ سن کے بڑا حیرار ہوتی ہے but you returned it مگر forester کہتی تم نے واپس کر دیا تھا تم نے کہا گھما یا تم تو واپس کر چکی ہو forester said I brought another just like it for 36 thousand fences تو بھائی میں نے تمہیں وہ same واپس نہیں کیا اس جیسا 36 thousand کا خرید کے واپس کیا تھا دیکھو اب کیا ہوتا ہے زندگی میں and we have been paying for it for 10 years اور ہم یہ جو 36 thousand کا ہم نے تمہارے لئے خرید تھا نا اس کے لئے ہم سال مہنت کری تاکہ اپنا اتھار سکے اور آپ نے سنو ہوگا کہ لون لیتا ہے دادا اور اس کو اتھارتا ہے اس کے آنے وقت لوگ مطلب پوتا نہیں سمجھو دادا نے لیا تو پوتا اتھارتا ہے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ جو اتھار اتھار نہ لیں چھوٹا چھوٹا اتھار لیتے تو بڑے اتھار کی عادت ہو جاتے تو بلکل بھی اتھار نہ لیں نہ لیں اور اگر لے رہے ہیں تو ایسے بندے سے لیں کہ جو آپ کو کچھ وقت دے اتھار اتھار ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی عذاب کر دے مین جوالدی کا سنا ایک طرف امیٹیشن رکھ دوں ایک طرف میں local جوالدی ایک طرف میں سونے کی رکھ دوں جوالدی اور ایک طرف imitation دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو یہاں پر بلکل وہی چیز ہوئی ہے اب دیکھو آگے یہ میں پورا ایک ساتھ پڑھوں اور پھر explain کروں گا yes you yes you never noticed then they were quite alike mathilda smiled with pride and simple joy means forester quite overcome clapsed her clapsed her by the hand oh my poor mathilda mine was fake at most it was worth only 500 francis ہوا کیا یہاں پر جب mathilda بتاتی ہے کہ ہاں میں نے تمہیں جو وہ واپس کیا تھا وہ 36 ہزار francis کا تھا تو جو forester ہے وہ بجاتی ہے تالی بہت زبردست میری غریب دوست mathilda جو میں نے تمہیں ہار دیا تھا وہ صرف 500 روپے کا تھا وہ بھی 500 francis کا تھا وہ کوئی 36 ہزار francis کا نہیں تھا کہا 36 ہزار کی رقم اور کہا 500 روپے سمجھ میں آئی آپ کو بات یہاں پر جو mathilda نے واپس کیا وہ 36 ہزار کا ہار واپس کیا تھا 40 لیکن 36 کا تھا لیکن جو تھا وہ صرف 500 روپے کا تھا تو mathilda look old and mathilda look like an old woman اپنی گلتی کی وجہ سے وہ بوڑی ہوئی کیونکہ اس نے پتہ ہی نہیں کیا کہ ہار کی ایکچوال value تھی کیا اگر اسے ہار واپس ہی کرنا تھا تو ایک بار پوچھ لیا تھی فوریسٹر سے جا کہ بھائی تم نے مجھے ہار دیا امیٹیشن تھا واپس گولڈ کر دیا امیٹیشن کا کتنے کہا تھا دو آزار تین آزار چار آزار گولڈ کا کتنے کہا چار لاکھ پانچ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ تو بھائی اب میں یہاں سمجھ نہیں آئی یا کسی کو ایسی لگی ہو بات کہ بھائی یہ ہزبن میں گلتی ہوئی ہے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں جا کہ مجھے بتا دو تاکہ آگے سے میں گلتی کبھی دوبارہ نہ دھو رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات میری سنو بھائی دیکھو یہ جو میہ بیوی کا رشتہ ہوتا ہے میں کچھ اس کے وارے میں خود بھی زیادہ نہیں جانتا ہوں بس تھوڑا بہت پڑا ہے ان ہی کتابوں سے پڑا ہے تو اس کو ہی ایک بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بھروسے والا ہوتا ہے اعتماد والا ہوتا ہے ایک بیوی کو چاہیے کہ جا بجا خواہشات اپنے ہزبن سے نہ کرے اور ایک ہزبن کو چاہیے کہ اگر بیوی کوئی خواہش کر رہی ہے تو کوشش کرے اسے پوری ضرور کرے کیونکہ بھائی دیکھو بیوی کس سے خواہش کرے گی اگر اپنے شوہر سے نہیں کرے گی تو یہ چھوٹا سا ان کے درمیان کا رشتہ ہوتا ہے اور اس رشتے کو لے کے چلنا آگے ایک واپس کری دی ہوں گے تو کوشش سمجھ نہ ہو تو پوچھ میں انشاءاللہ ضرور گائیٹ کروں گا اس طرح کے چیپٹر سب آپ اس لئے پڑھائے جا رہے ہیں کیونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں کالیج میں آگئے ہیں یونیورسیٹی میں جائیں گے تو کوشش کرا کریں کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھلائیں ادھار نہ لیں چادر دیکھ کے پاؤں پھلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھار نہ لو جتنا جیب میں اتنا خرج کرو کیونکہ آپ ادھار لیتے ہو تو کبھی کبھی کبھر ادھار واپس نہیں کر پاتے جس سے